اسلام علیکم دیئر ویورز آج آپ کے لئے ہم لے کر آئے ہیں قابلی پلاو قابلی پلاو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ قابلی پلاو ہم نے کس طرح بنانا ہے یہ ہے لیمپ کا گوشت اور آپ کو ریزنز الائچی پاوڈر زیرہ کیرٹس انین ٹھیک ہے اور رائس ان چیزوں کی ضرورت ہوگی میک شورز کے ریزنز جو ہیں وہ ویڈاوٹ سیڈ ہو ریزنز میں سیڈ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے قابلی پلاو آج ہم آپ کو اپنے ایک سپیشل سٹائل طریقے سے ہم آپ کو سکھائیں گے بہت ہی مزیدار تو یہ ہم نے سب سے پہلے گی میں کیرٹس کو اتنے پیارے پیارے اچھے اچھے سے پیس کٹ کر کے اس کو آئل میں گرم کرنا ہے سب سے پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور چاول جوتے چاول ہم نے پانی میں بگو کے رکھ دینے ہیں اور باقی سٹیپ بائی سٹیپ پروسس انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کیرٹس اتنے پیارے طریقے سے کٹ کر کے اچھے سے تو آج کے جو قابلی پلاو ہوگا تو آپ انشاءاللہ اس سے پہلے جتنی چیزیں آپ نے کھائیں اور بنائیں ہوں گی آپ بھول جائیں گے جب اس طرح سے ٹرائی کریں گے تو آپ نے پہلے کچھ عرصے کچھ ٹائم تک یہ جو کیرٹس ہے اس کو اچھے طرح سے آئل میں فرائی کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کیرٹس ہے یہ آئل میں جب آپ فرائی کریں گے تو یہ جلانے نہیں ہیں یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں آئل میں فرائی کرنے سے یہ بعد میں پھر رائیس کے اوپر جب آپ ڈالیں گے تو اس میں ایک قابلی پلاو کا جو اصل لک ہے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ وہ لک بھی آ جائے گا یہ تو ہم نے فرائی کر کے سائیڈ پہ رکھ دیئے اب ہم نے آئل لیا اور اس میں ڈال دیئے ریزنس ریزنس ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں جو بینہ سیڈ کے ہو کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے سیڈ والے جب آپ ڈالتے ہیں وہ رائیس کے ساتھ جب آپ کھاتے ہیں تو بعض لوگوں کو سیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا پھر اچھا نہیں لگتا تو ریزنس ہم نے ڈالنے ہے ویڈاوٹ سیڈ کے جی ناظرین یہ ہے قابلی پلاو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھے اچھے کانے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ریزنس کو ہم نے فرائی کرنا ہے آئل میں اور آپ لوگ کو اگر ہمارے یہ ویڈیوز پسند دو پلیز لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ اسی طرح بڑھتا رہے اور آپ کے لئے ہم انشاءاللہ نئی نئی ریسی پیس لے کے آئیں گے اور سارا ایریا انشاءاللہ کور ہوگا فروم کاراچی ٹو کابل ٹو ڈیلی پورا ترہ ترہ کی چیزیں ہم آپ کو کور کر کے دکھائیں گے اور انٹرنیشنل ڈیشیز بھی بتائیں گے ساتھ میں کہ کس کس طرح سے بنتے ہیں ناظرین یہ ڈیر ویورز اب ہم نے پیاز کو براؤن کر دینا ہے یا ریڈیش ہلکا سا ریڈیش سٹائل یا براؤن سٹائل کر دینا ہے اور ہر چیز کو الگ سے ہم نے گرم کرنا ہے میک شور کہ اس میں آپ اس چیز کو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ سے مکس نہ ہو جائیں کیونکہ یہ ہم بعد میں انشاءاللہ مکس کریں گے اور بعد میں مکس کرنے سے بہت ہی زبردست قسم کا اس میں آئے گا ٹھیک ہے یہ قابلی پلاو کا طریقہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے قابلی پلاو بنتے ہیں بڑا ہی ٹیسٹی اینڈ لزیز آپ یاد رکھیں گے کیا رسیپی ہے یہ جب آپ کے پیاز ریڈ ہو گئے اس میں آپ نے لیمب ٹھیک ہے چکن وکن مت ڈالیے گا نہ بڑا گوشت آپ نے ڈالنا ہے لیمب کا گوشت ڈالنا ہے کیونکہ اس سے جو بنتے ہیں قابلی پلاو وہ بہت ہی پیارا بہت ہی ٹیسٹی اس کو اب ہم نے اسی پیاز والے آئل میں میٹ کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب ہم نے اس میں سینمم پاوڈر الائچی پاوڈر اور زیرہ ڈالا ہے بہت ساری چیزیں اس میں نہیں ڈلتی اور سارے اوریجنل جو مسالے ہیں وہ ڈالنے ہوتے ہیں نمک حض بے ذائقہ نہ بہت زیادہ نمکین نہ بہت کم نمک وہ نمک آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے یہ گوشت جو ہے اس کو اب تلیں گے اچھے طریقے سے ہمارے جو ہم نے پیاز ویاز بنائے تھے جب یہ اب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو الگ سے جو ہم نے کیرٹ اور ریزن تلے تھے وہ اور ساتھ میں یہ ایک دو گلاس پانی یا ڈیڑھ گلاس پانی اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کا ہلکہ سا یہ گوشت جو ہے نرم ہو جائے کیونکہ گوشت اس میں اگر نرم نہیں ہوگا تو پھر آپ کی قابلی پلاو مزیدار نہیں آئے گی اب الگ پتیلے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے رائس ڈال دیے رائس بھی ہم نے الگ سے بوائل کرنے ہیں لیکن کتنے بوائل کرنے ہیں ایٹی پرسنٹ بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا اور بہت نرم بھی نہیں رکھنا ٹھیک ہے آپ ایٹی پرسنٹ جو ہے رائس کو گرم کریں زیادہ نہیں وہ ریڈی ہو جائیں وہ جب تک ہو رہے ہیں ہیٹ ہو رہے ہیں یہ آپ کا گوش دیکھیں کہ اس کو سوفٹ کرنا ہے ہم نے اس وجہ سے ہم نے اس میں پانی ڈال تھا پانی میک میک شور کہ گوشت جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اس سے پھر آپ کے قابلی پلاو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی بنے گی ٹھیک ہے اور آپ نے الگ سے چیک کرنا ہے اب یہ سارا گوشت وغیرہ ہم نے نکال دیا اس میں سے اور رائس بھی ہم نے سارے رائس میں سے پانی نکال کے جو بوائل رائس ہے وہ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا جو وہ جو کری کا پانی بج گیا تھا وہ جو ہم نے رائس ڈالی ہے کری کا پانی بج گیا وہ گوشت ہم نے الگ سے رکھا ہوا ہے اور میک شور کہ اب یہ سارا آپ نے مکس اس طرح کرنا ہے کہ گوشت پھر رائس اس کے اوپر وہ کری کا پانی وہ ڈال نا ہے اور سائیڈوں سے میک شور کریں کہ تھوڑا سا نا ہوا جانے دیں اور بیچ میں بھی تھوڑا سے تا کہ وہ ہوا جائے اس میں سے سوفٹ ہونے کے لیے اب آپ نے ہاف اس میں کرٹ ہاف سائٹ پہ ڈال دیں ہاف سائٹ پہ ریزن ڈال دیں یا ہاف سائٹ پہ باقی جو گوشت وغیرہ جو بچا گوشت ہے وہ آپ نے علاق سے آن ٹاپ ڈال نا ہے ٹھیک ہے کری ہم نے مکس کر دی تھی اب ہم نے کری مکس کر کے یہ جو آپ کے گوشت ہے وہ آن ٹاپ ڈال ہے گوشت ہم نے ٹاپ پہ ڈال دیا کرٹ ٹاپ پہ ڈال دی اور ریزن ٹاپ پہ ڈال دی یہ آپ نے اس کے اوپر تھوڑے سے ڈال دینے ہیں اور سینیمن پاوڈر تین چیزے زیرا الائچی پاوڈر اور سینیمن پاوڈر یہ تھوڑا سا آپ نے اوپر ڈال دی نا ہے میک شور تھوڑا سا سپیز بنائیں تا کہ اس کو جب ہم دم کریں گے تو تمام ایریاز جو دیکھ کے ہیں وہ زبردست قسم کے پک جائیں گے انشاءاللہ تو اس طرح آپ نے اس میں تھوڑے سے ایر کے لیے جگہ بنانی ہے اور اس کے بعد اس کو انشاءاللہ دم کرنا ہے پھر جو آپ کے قابلی پلاو بنے گی پھر آپ سارے پلاو بول جائیں گے یہ ایک دم کرنے کے لیے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے لیکن میک شور کہ ہلکی آنچ پہ پہلے تیز آنچ پہ رکھیں گے پندرہ بیس منٹ اس کے بعد ہلکی آنچ پہ دم دیں گے دم جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ ہو گا ٹھیک ہے اس کپڑے کی جگہ آپ کوئی اور کپڑا یوز کر سکتے ہیں یہ سپیشل کپڑا ہے دم دینے کے لیے یہ آپ نے یہ کپڑا رکھا اس کے اوپر میک شور ایر باہر نہ آئے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہلکی آنچ پہ اس کو دم دینا ہے ویورز لائک شیئر ضرور کی یہ گا یہ دیکھ ماشاء اللہ سے قابلی پلاو ایٹ ایٹ بیسٹ امید پسند آیا ہوگا اللہ حافظ